بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہبا یا گفت جو سسٹم ہے یہ نہ صرف مسلمک جوریسپودنس بلکہ سیول پریکٹس کا ایک اہم فیکٹر ہے جس سے آئے روز ایک سیول وکیل کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہبا ہے کیا ہبا کی باقاعدہ جو دیفینیشن ہے جو اسلامی جوریسپودنس کی ایک حوالہ جاتی کتاب ہے جس کو ہدایہ کہتے ہیں ہدایہ اور بدایہ دو اسلامی جوریسپودنس بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے ہدایہ میں پیج ہے 502 گفت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گفت جو وجود رکھتی ہو بغیر قیمت کے کسی کو اپنی پروپرٹی ٹرانسفر کر دینا دے دینا ہبا کہلاتا ہے ہبا جو ہے اس کی جو نیچر ہے وہ ایک ایگریمنٹ یا کنٹیکٹ کی ہے کیونکہ ہبا جو ہے اس کے تین بیسک انگریڈینٹس ہیں ریکوائرمنٹس ہیں تین نمبر ون ہے آفر آفر جو ہے وہ ڈونر کرتا ہے نمبر ٹو ایکسیپٹنس جو ڈونی ہے جس کے نام ہبا کیا جا رہا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تیسری جو چیز ہے that is the delivery of possession of dead tangible property یہ تین ریکوائرمنٹس ہیں ایک ویلڈ ہبے کو ثابت کرنے کے لئے اس کے بیسک پرنسپلز مختلف کیسز میں ریپورٹ ہوئے چند ایک کیس لاز جو ہم حوالے سے اپنی سپورٹ میں دے سکتے ہیں وہ ہے 2017 پی ایل ڈی پیج ہے 105 اور 2016 وائیل آر پیج ہے ٹیپل وان نوٹ ہے 153 2011 وائیل آر پیج ہے 82 اور 2010 سی ایم آر پیج ہے 342 اور 1992 سی ایل سی پیج ہے 355 ہمیشہ جائداد کو ہبا کرنے کا جو احتیار ہے وہ صرف مالک کے جائداد کو حاصل ہے مالک جائداد کے بحاف پر کوئی غیر مالک ہبا نہیں کر سکتا اگر ایسا کیا گیا ہے کسی ایجنٹ کے ذریعے then یہ ویلڈ نہیں ہوگا بلکہ ان ویلڈ ہبا ہوگا یہ بات تہہ کی گئی ہے ایک کیس میں جو ریپورٹ کیا گیا 2017 سی ایل سی پیش ہے 458 اور اس کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان عاقل اور بالک جو جائداد کا مالک ہے وہ ہبا کر سکتا ہے ایک ویلڈ ہبا کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے سبجیک آف پراپرٹی مست بی لانگ ٹو دونر دوسری ہے سبجیک آف گفت مست بی ان ایگزیسٹنس یعنی اس پراپرٹی کا وجود میں ہونا لازم ہے جو ڈونر ہے وہ اپنی ازاد مرضی کے ساتھ وہ ہبا کر رہا ہے اور جس کے نام ہبا کیا جا رہا ہے وہ اس کو اکسپٹ کرتا ہے اور آخری چیز وہ ہے ڈلیوری بندہ مر گیا ہے تو اس کے حوالے سے گفت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پراپرٹی میں اس مرنے والے کو گفت کر رہا ہوں کہ اس کے عصال سواب کے لیے یہ ہوگا تو ایسا گفت جو ہے وہ قطعی صورت قانون اور شریعت میں جائز نہیں ہے جو بیسک انگریڈینٹ ہے گفت کے لیے کہ ٹرانسور آف پوزیشن آف ہبا وہ لازمی ہے لیکن کچھ اس کی ایکسپشن سے بعض ایسی صورتحال ہے جس میں آفر 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 تو لازمی ہے لیکن پوزیشن لازمی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی گفت کیا جا رہا ہے کسی نابالک بچے کو تو گفت دینا گفت میں ٹرانسور آف پوزیشن دینا لازمی نہیں ہے جب کوئی گارڈین اپنے وارڈ کو گفت کرتا ہے تو پوزیشن دینا ضروری نہیں ہے جب ایک خامد اپنی بیوی کو ہبا کر رہا ہے تو پوزیشن دینا لازمی نہیں ہے جب ایک ایسی پروپٹی گفت کی گئی ہے جو آر ایڈی ڈونی کے قبضے میں ہے جس کے نام پہ گفت کیا گیا ہے گیا ہے وہ آر ایڈی اس کے قبضے میں ہے تو اس کا پوزیشن ٹرانسفر کرنا لازمی نہیں ہے اور اس کے بعد جب جو سبجیکٹ ویٹر پروپٹی ہے وہ لیز پہ ہے یا رینٹ پہ ہے تو اس وقت بھی فوری قبضہ دینا منڈیٹری نہیں ہے گفت کرنے والا اپنے گفت کو اپنی زندگی میں کبھی بھی ریووک کر سکتا ہے وہ دیلیوری آف پوزیشن سے پہلے بھی ایسے کر سکتا ہے وہ ریووک کر دیں کہ میں اپنا جو ہبہ کیا ہے وہ اس کو ریووک کر رہا اور آفٹر دیلیوری آف پوزیشن نمبر پہلی نمبر پہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز متفق ہو کے ہبہ واپس ڈونر کو آجاتا ہے ڈونی خود رضا مند ہو جاتا ٹھیک ہے میں آپ کیا ہوا گفت جو ہے واپس کر رہا ہوں دوسرا طریقہ ہے اگر ڈونی واپس نہیں کر رہا پروپرٹی کو دین ڈونر کے پاس حق ہے کہ وہ بذری یا سیول کوٹ کمپیٹنٹ سیول کوٹ ڈگری لے لے کہ میں نے یہ ہبہ کیا تھا اور اب میں اس کو ریووک کر رہا ہوں کچھ ایسے حالات و واقعات بھی ہیں جن میں کیا گیا ہبہ جو ہے وہ ریووک نہیں ہو سکتا اگر دونر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دونی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گفت ریووک نہیں ہو سکتا جب خامد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خامد کو کوئی ہبات کرتی ہے کوئی پراپرٹی تو اس کو ریووک نہیں کر سکتا ہے اگر ایسا کیس نائر کیا گیا ہے تو نہ اگر ڈونر نے بعد ازا ریووک کوشن سے جانے سے پہلے پہلے ڈونی کو مجبور کیا ہے کہ میرے اپنے حالات خراب ہو گئے اور میں نے یہ پراپرٹی آپ کو گفٹ کی تھی تو اس کے میں ریووک میں جا رہا ہوں اگر وہ اس کے عوض اس گفٹ کے عوض کوئی ہے صدقے کے طور پہ ہیبا کر دیا گیا ہے then وہ ریووک نہیں کیا جا سکتا اب معاملہ ہے ہیبا کو ثابت کرنا یا ہیبا کی ریوکیشن کو ثابت کرنا ہیبا کو ثابت کرنے کے لیے ہیبا کا وقت ہیبا کی تاریخ کس جگہ کے اوپر ہیبا کیا گیا اور کن گواہان کے سامنے ہیبا کیا گیا یہ تمام چیزیں دعوے کے اندر لکھنا لازم ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کے بغیر ہیبا کا جو دعوی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ کی گئی ہے 2017 سی ایم آر پیج ہے 402 میں اور 2017 پی ایل ڈی پیج ہے 105 اور اگر کوئی شخص اپنی تمام جائدات اپنے بچوں کی مجودی میں اپنے بطی جو کو ہبا کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنے بچوں کو اپنی جائدات سے محلوم کر اور وہ دانشتہ طور پر ان کو حق وراثت سے محروم کرنی کیا گیا ہے تو ایسا جو ہبا ہے وہ تصور نہ کیا جائے یہ بات سی مسی اتھارٹی میں لکھی گئی ہے 2017 S.C.M. مار پیج 402 میں وہی بات کہ پوزیشن دینا لازم ہے لیکن اگر خاند کی طرف سے بیوی کو ہبا کیا گیا ہے تو فیزیکل پوزیشن دینا ضروری نہیں ہے اور دعوے کے اندر ثابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے یہ بات تہہ کی گئی تھی 2016 C.L.C. پیج ہے 754 میں اب ایک دعویٰ ہے جس میں مدعی نے اورل ہبا کی بات کی ہے اور اورل ہبا کی تاریخ وقت ہبا کرنے کا جو ٹائم ہے وہی بیان نہیں کیا نہ ہی اس اورل ہبا کو پٹواری کے پاس ریجسٹرڈ کیا گیا ہے نہ ہی قبضہ ٹرانسفر کیا گیا ہے نہ ہی کوئی گواہان کے نام دیئے گئے ہیں کہ کن گواہان کے سامنے وہ ہبا کیا گیا ہے تو ایسا ہبا ثابت نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ کی گئی تھی اس میں جو ریپورٹ کیا گیا تھا 2016 YLR پیج ہے 423 میں جس وقت ہبا کی میوٹیشن کی جاری ہوتی ہے اس وقت ڈونر کا شناحت کیا جانا بزریہ لمبردار اس علاقے کے اس گاؤں کا جو لمبردار ہے وہ اس کو شناحت کرے گا اور اس کی شناحت کیا جانا ڈونر کی ضروری ہے اگر کوئی پرائیویٹ شخص تصدیق کرتا ہے اس کی شناحت تو یہ مناسب نہیں ہے یہ غیر قانونی متصور کیا جائے گا یہ بات تہہ کی گئی 2016 S.E.M.R پیج ہے 1417 میں اور اگر ہیبے کے انتقال کے وقت جو ڈونر ہے وہ 85 یر کا تھا اور ایک بھوڑا لاغر کمزور شخص تھا اس نے کوئی بات ہی نہیں کی بس بابے اور کو لاغ کے پتواری سے گھوٹھا لگوا لیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ بابا جی نے ہیبہ کر دیا تو 85 یر کا رسلی کوئی بات کر سکتا تھا اس کا ذہن بھی پروپر نہیں تھا تو ایسا ہیبہ جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ کی گئی تھی ایک مقدمے میں جو ریپورٹ کیا گیا تھا 2016 سی ایم آر پیج ہے 1417 اس کے بعد ایک ڈاکٹرائن ہے ہبہ کے اندر ہی ڈاکٹرائن آف مشاہ غیر تقسیم شدہ مشترکہ کھاتے کی پروپرٹ کے اندر گفت کرنے کی صورت میں ایکچول فیزیکل پوزیشن کا سوال نہیں اخت اور وہ دیا جانا بھی ضروری سور نہیں کیا جاتا یہ بات تہہ کی گئی تھی 2016 اس کے بعد اگر ایک پردہ نشین عورت جو ہے وہ گفت کر رہی ہے تو کچھ منڈیٹری ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جانا ضروری ہے اور اگر اس پاوت کوئی دعویٰ ہو جاتا ہے تو اس میں اس پردہ نشین عورت کے مفاد کا خیال رکھنا عدالت کا فرض ہے یہ بات تہہ کی گئی تھی ایک مقدمے میں جی ریپورٹ اگر ایک گفت کیا گیا ہے اور اس گفت کے وقت ڈونی مجود ہی نہیں گیا ڈونی کے ساتھ ڈونر کا رابطہ ہی کوئی نہیں گیا تو دین اس گفت میں ایکسیپٹنس کا جو کوئیسشن ہے وہ مشکوق ہو گیا ایکسیپٹنس کا سوال ہی نہیں اٹھتا جب آفر کیا گیا ہے ڈونر میں ایکسیپٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا قبضہ دینے کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جب ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا تو قبضہ کس کو دیا گیا ہے اور وہ گفت ڈیڈ بھی ریجسٹر نہیں کروائی گئی ایسا ہی با جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا یہ بات ہے کہ 2016 YLR پیچ ہے 1248 ہیبا کا جو بینیفیشری ہے وہ انڈر آرٹیکل 79 قانون شہادت آڈر 1984 بزریہ شہادت اپنے ہیبے کو ثابت کرے گا اور وہ ثابت کرنا اس کی اس کے اوپر پابندی ہے کیونکہ وہ ہیبا کا بینیفیشری ہے یہ بات تہہ کی گئی ایک فیصلے میں 2016 YLR پیچ ہے 1248 اور ایک بیسک چیز ہے کہ ہیبا کے انتقال کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہان کو بطور گواہ پیچ کرنا لازم چیلنج کیا گیا اس میں اگر خیبہ کا انتقال کو ثابت کرنا ہے تو دونوں گواہان کو عدالت میں پیش کرنا لازم ہے یہ بات تہہ کی گئی ہے 2016 S.E.M.R پیش ہے 986 میں اور اگر gift deed in return form میں آگئی ہے تو اس کا register کیا جانا لازمی ہے من یہ بات مختی فیصلہ جات میں کہی کہی ہے اور وہ report بھی ہوئے ہیں 2016 YLR پیج ہے 315 2010 S.E.M.R پیج ہے 342 اور 1998 1998 S.E.M.R پیج ہے 1274 کسی بندے کو ہبا کرتے وقت ہبا کی وجہات لکھنا کہ کس وجہ سے میں یہ ہبا کر رہا ہوں وجہات لکھنا mandatory نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے یہ بات تہہ کی گئی 2016 YLR پیج ہے 116 نوٹ ہے 162 اگر ایک ڈونر نے ایک property ہبا کر دی ہے لیکن وہ قبضہ transfer نہیں کیا اور خود اپنے استعمال میں اس property کو لے کے آیا ہوا ہے اور وہ اس property کا مسلسل خود ہی استعمال کر رہا ہے تو ایسا گفت جو ہے یہ بات تہہ کی گئی تھی 2016 YLR پیج ہے 233 میں کسی بھی ہبا کی میوٹیشن کو ثابت کرنے کے لیے بیسک منڈیٹری جو چیز ہے جو ذہن میں رکھ نہیں چاہیئے بطور ایک سیول پریکٹسنگ لائر وہ یہ ہے کہ انتقال ہبا کرواتے وقت دونر کا ریوینی آفیسر کے سامنے خود پیش ہونا ریجسٹر انتقال کے اوپر دست انگوٹھا سبت کرنا اور دو گواہان کا اس کی شناحت کرنا یہ لازمی ہے یہ بات تہہ کی گئی ہے ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا فلان تاریخ فلان وقت فلان جگہ کے اوپر یہ خبہ کیا گیا ہے جبکہ ڈونر اس دن ہسپٹل میں تھا یا ڈونر اس دن وہاں مجود ہی نہیں تھا تو ایسا گفت جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا اور وہ خبہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا یہ بات 2011 CLC پیج ہے 284 میں اس میں واضح کیا گیا ہے اگر اورل ہبا کیا گیا ہے زوانی ہبا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑی ہی مضبوط شادت کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے گا یہ بات تہکی گئی تھی 2010 CLC پیج ہے 715 اور 1994 MLD پیج ہے 677 اگر ایک ڈونر اپنی زندگی کے اندر اس ہبے کو ریووک بھی نہیں کرتا اس ہبے کو چالنج نہیں کرتا تو وہ ایک ویلڈ گفت متصور ہوگا یہ بات 2007 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 467 اس میں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا وہ ویلڈ گفت ہے یہ بات تہہ کی گئی 2007 CLJ پیج ہے 412 ہبا جو ہے وہ خود مالک کرے گا بزری ایجنٹ نہیں کروا سکتا ڈونر ہبا کرنے کے بعد بقیہ جو ضروری امور ہیں مثلا ڈاکومنٹ کا حصول ہے یا کوئی اور دیگر معاملات ہیں ان کے لیے وہ ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے لیکن خبا کرنے کے لیے بزات سے خود اس کی مجود کی ضروری ہے یہ بات 2007 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 467 میں کہا گیا ہے اور 2006 PLD لاہور ہائی کورٹ کا ہی ایک فیصلہ رپورٹ کیا گیا ہے 619 پیج ذہنی اور جسمانی طور پر جو تندرست مسلمان ہیں وہ جسے چاہے اپنی ساری جائدات خواہ گفت کر دیں یہ بات تہہ کی گئی 2002 SCMR پیج ہے 198 میں اور اگر ہیبے کے کیس میں ہیبا کے گواہان تحریر کنیندہ اس ہیبے کا شناحت کنیندہ اس ہیبے کا ان کو بطور گواہ پیش نہ کیا جائے تو ہیبا ثابت ہی نہیں ہوگا یہ بات کہی 2006 سیول ڈائجسٹ ہے اور پیچ ہے 571 اور ہیبا نامہ کے جو گواہان ہیں شناحت کنیندہ ہے مطلقہ ریوینی افیسر جس نے اس کو میوٹیشن کو ریجسٹر کیا ہے اور مطلقہ پٹواری کو جو ہے جو ہیبے کی میوٹیشن ہے وہ ثابت نہیں ہوگی ہیبا ہی کا وجود ہی نہیں ہے یہ بات تحقی گئی تھی 2006 سی پیج ہے ون ڈبل نائی اور 1997 سی پیج ہے ون سکس فور فائیف ایک ہیبا کے کیس میں پٹواری اگر یہ بیان دیتا ہے کہ دونر کو ذاتی طور پر میں نہیں جانتا اور جس وقت یہ اندراج کیا گیا ہے اس وقت ڈونر اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا دین ہیبا جو ہے یہ بات تہکی گئی ہے 2006 سی پیج ہے 1006 میں